ام المومنین حضرت سودا بنت زمان رضی اللہ تعالی عنہ سودا نام خریش کے قبیلے عامر بن لوئی سے تھی سلسلے نصب یہ ہے سودا بنت زمان بن خیز بن عبد شمس سودا نام خریش کے قبیلے عامر بن لوئی سے تھی ماں کا نام سموز بن تخیز تھا جو انصار کے خاندان بنو نجار سے تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح اپنے چاچہ زاد بھائی حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اللہ تعالی نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو نیایتی صالح طبیعت عطا کی تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو انہوں نے فوراں اس پر لبیک کہا ان کے سعید الفطرت شوہر نے بھی ان کے ساتھ اسلام خبول کر لیا حبشا کی دوسری ہجرت میں حضرت سودا اور سکران بھی دوسرے مسلمانوں کی ہمراہ حبش کی طرف ہجرت کر گئے کئی برس وہاں رہ کر مکہ واپس لوٹے جہاں چند دن بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بیوا ہو گئی یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت ختیجت القبران نے وفات پائی تھی بن ماں کی بچیوں کو دیکھ دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ افسردہ رہتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانسار صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم نے ایک دن بارگاہ نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد میں ہمیشہ آپ کو ملول دیکھتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت ختیجہ ہی کے سپرد تھی خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رفیق و غمگسار کی ضرورت ہے اگر اجازت ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ثانی کے لیے سلسلہ جمبانی کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا حضرت خولہ اب حضرت سعودہ کے پاس تشریف لے گئی اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بیان کی حضرت سعودہ نے بخوشی حرم نبوی بننے پر اظہار رضا مندی کیا ان کے والد زمان نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام خبول کر لیا اور اپنی لخت جگر کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سو درہم پر خود پڑھا دیا نکاح کے بعد ان کے صاحب زادے عبداللہ گھر تشریف لائے وہ ابھی تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے اس نکاح کا حال سن کر سخت رجیدہ ہوئے اور سر پر خاک ڈالی اسلام خبول کرنے کے بعد انہیں ساری عمر اپنی اس نادانی کا بہت خلق رہا یہ مبارک نکاح رمضان دس بعد باست میں ہوا حضر خانی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اپنے پہلے شہر حضرت سکران کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ تکھیے کے سارے لیتی ہیں کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر پڑا انہوں نے یہ خواب حضرت سکران سے بیان کیا تو وہ بولے اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں انقریب فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آوگی واقعی اس خواب کی تعبیر چند دن بعد پوری ہو گئی بعض روایتوں کے مطابق حضرت ختیجت القبرہ کی وفاد کے بعد حضرت سودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی اور بعض کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حسانی ہوا تیرہ بعد بہست میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سے حضرت ابو رافع اور زید بن حارسہ کو مکہ بھیجا کہ حضرت فاطمت الزہرہ اور حضرت سودا وغیرہ کو ساتھ لے کر آئیں چنانچہ وہ سب حضرت زید بن حارسہ اور ابو رافع کے ہمراہ مدینہ آئیں آیتِ ہجاب کے نزول سے پیش تر حضرت سودا خضائے حاجت وغیرہ کے لیے باہر تشریف لے جاتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا خیال تھا کہ ازواجِ متحرات کو باہر نہ نکلنا چاہیے اس کے لیے وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کر چکے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ایک دن حضرت سودا خضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں حضرت عمر مل گئے حضرت سودا کا قد بلند وہ بالا تھا حضرت عمر نے انہیں پہچان لیا اور کہا سودا تم کو ہم نے پہچان لیا حضرت سودا کو حضرت عمر کا یہ جملہ سخت ناغوار گزرا اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کی شکایت کی سہی بخاری میں روایت ہے کہ اس واقعے کے بعد آیتِ ہجاب نازل ہوئی اور تمام خواتین پردے کی پابند ہو گئی حضرت سودا کے مزاج میں کسی خدر تیزی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی ثرافت بھی تھی جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات محسوس ہوتے تھے ابن ساتھ کا بیان ہے کہ کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر بے ڈھنگے پن سے چلتی تھی حضور دیکھتے تو ہس پڑھتے تھے ایک دن رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی حضور بڑی دیر تک رکو میں رہے صبح ہوئی تو کہنے لگے یا رسول اللہ رات کو نماز میں آپ نے اتنی دیر تک رکو کیا کہ مجھے اپنی نقصیر پھوٹنے کا اندیشہ ہو گیا چنانچہ میں بڑی دیر تک اپنی ناک سہلاتی رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر متبسم ہو گئے حضرت سودا رضی اللہ علیہ وسلم نہاہیت رحم دل اور سخی تھی جو کچھ ان کے ہاتھ آتا تھا اسے نہائیتی دریا دلی سے حاجت مندوں میں تخصیم کر دیتی تھی حافظ ابن حجر نے اسابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سودا دستکار تھی اور طائف کی کھالیں بنایا کرتی تھی اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں درہموں کی ایک تھیلی حدیتن بھیجی انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے لوگوں نے بتایا درہم بولی تھیلی میں کھجوروں کی طرح یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اس طرح باٹ دی جس طرح کھجوریں تخصیم کی جاتی ہیں چونکہ حضرت سودا کا سن زیادہ ہو چکا تھا اور حضرت عیشہ ابھی نو امر تھی اسی لئے انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عیشہ کو دے دی جو انہوں نے خوشی سے خبول کر لی حضرت عیشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ کا خوال ہے میں نے کسی عورت کو جذب رقابت سے خالی نہ دیکھا سوائے سودا کے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ اتنی پاکیزہ اخلاق کی حامل تھی کہ ایک دفعہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے سودا کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ دس ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئیں چونکہ دراز قد اور فربع اندام تھی اسی لئے تیز چلنے سے مجبور تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے روانگی سے پہلے انہیں چلنے کی اجازت دے دی تاکہ ان کو بھیل بھار سے تکلیف نہ ہو حج تلویدہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج متحرات کو مخاطب کر کے فرمایا اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹنا چنانچہ حضرت سودا اور حضرت زینب نے اس حکم کی نہائیتی سختی سے تعمیل کی دوسری ازواج متحرات ادائے حج پر اس حکم کا اطلاق نہیں کرتی تھی لیکن حضرت سودا اور حضرت زینب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساری عمر گھر سے باہر نہ نکلیں حضرت سودا فرمایا کرتی تھی میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اب خدا کے حکم کے مطابق گھر سے باہر نہ نکلوں گی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اہد خلافت میں باویس ہجری میں وفات پائیں حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ کے سلب سے ان کے ایک فرزن تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا انہوں نے خلافت فاروقی میں جنگ جلولہ میں شرکت کی اور نہائیتی بہدوری سے لڑ کر ردب شہادت پر فائز ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہ ہوئی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ انہا سے پانچ حدیث مروی ہیں ان میں سے ایک صحیح بخاری میں ہیں اور چار سننے اربا میں رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سبوں ہم نے حاصل کیا ہے پیشکش ریپر ٹیم